اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئی ہوں جو ہر بندہ آرام سے کر سکتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہے وہ بندہ بھی آرام سے کر سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ سے کہا ہے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے کہ آپ چودہ پندرہ سو روپے میں پچیس سے تیس ہزار روپے مہانا کما سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاؤں گی تو دوستو ہر آدمی کام کرنا چاہتا ہے ہر آدمی پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن بس ایک چیز کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھتا کہ یہ بزنس کریں گے تو پیسے لگیں گے اور میری یہ سوچ ہے کہ جو ڈر ہے وہ دور ہو جائے گا میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس لگن ہے اور کام کرنے کا جذبہ ہے تو میں آپ کو ایسے ایسے بزنس بتاؤں گی جس میں زیادہ پیسے نہیں لگیں گے تو جس میں سے ایک یہ ہے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گی ایک ایک بات کو پورے دھیان سے سننا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا ہے مطلب کوئی بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے تو اس سے آپ کے بزنس کے گروتھ میں پرابلم آئے گی تو دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ایک پمفلیٹ تیار کرنا ہے جس کو پرچہ بولتے ہیں جس کو پمفلیٹ بولتے ہیں اور جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں کریانہ سٹور کا اس میں یہ لکھ دیجئے کہ میں آپ کو ہر طرح کے کریانے کا ہر طرح کے جنرل ایٹم کا سمان پروائیڈ کروں گا اس میں یہ بھی لکھ دیجئے گا کہ منیمام آرڈر پانسو روپے کا ہوگا اگر آپ پانسو کے اوپر آرڈر دیں گے تو ہم آپ کو آپ کے گھر تک مال پنچائیں گے ورس اپ نمبر لکھ دیجئے کہ میرا یہ ورس اپ نمبر ہے کوئی بھی بندہ اس پر آرڈر دے سکتا ہے کوئی بھی بندہ اس پر آرڈر دے سکتا ہے اور سیم ڈے میں میں آپ کو مال پنچاؤں گا اب دیکھئے آپ جوڑتے جائیں میں آپ کو خرچے بتا رہی ہوں جو میں نے آپ سے کہے چودہ پندرہ سو روپے میں اسی میں ہو جائے گا اور پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کیسے کمائیں گے تو یہ تین سو روپے میں آپ کے ہزار پنفلٹ چھپ جائیں گے آپ کو زیادہ مہنگے چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے بہت نارمل جس میں آپ کی بات کسٹمر تک پہنچ جائے بس اتنی سی بات ہے تو آپ نے اپنا ورس اپ نمبر دے دیا آپ نے لکھ دیا کہ منم آرڈر پانسو روپے کا رہے گا کیا کیا چیزیں ساری چیزیں جو کریانے میں آتی ہیں ساری چیزیں جو جنرل ایٹم میں آتی ہیں صرف سابند تیل سب کچھ آپ دیں گے اپنا نام جو بھی کریانے کا آپ کو رکھنا ہے اب اگلا سٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے اس کو آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے آپ کے یہاں کے آپ کے شہر کے سارے اچھے اپارٹمنٹ جس میں کم سے کم چار پانسو فلیٹ ہوں ایسے ہی کئی سارے اپارٹمنٹ آپ کو سلیکٹ کرنے ہیں اور وہاں پہ پہ پہنچ جانا ہے اب دو چیزیں ہیں کچھ اپارٹمنٹ کو سیکیورٹی والے آپ کو پرمنٹ کر دیں گے کہ آپ دور ٹو دور بائی ہینڈ دے سکو ریکوست کرنے پہ لیکن جو اچھے سیکیورٹی والے ہوں گے جو اچھے اپارٹمنٹ ہوں گے وہ آپ کو پرمنٹ سین نہیں کریں گے تو اس کا بھی میرے پاس آئیڈیا ہے تب آپ اس اپارٹمنٹ میں جب آپ نیوز پیپر لے کر جاتے ہیں اس نیوز پیپر والے کو آپ وہ پرچے لگوائیں گے اس کی اخبار میں صرف اور صرف اسی اپارٹمنٹ کے لیے پورے شہر میں نہیں صرف اس اپارٹمنٹ کے لیے تو اب یہ سیلیکٹ کریں کہ کم سے کم ایک ہزار گھروں تک آپ کے وہ پرچے پہنچ جائیں ایک ہزار فلیٹ مالکوں تک یہ جس دن کرنا ہے بہت دیان سے سنیے گا ایک ایک سٹیپ بہت خاص ہے جس دن آپ نے کر لیا اس کے دوسرے دن آپ کے ورسپ پر کچھ آڈر آئیں گے آپ اس شہر کی سب سے بڑی کریانہ منڈی جو ہول سیل منڈی ہو آپ اپنے شہر میں پتہ کریں کہ آپ کے شہر میں سب سے بڑی کریانہ منڈی کون سی ہے تو ایسے ہی کر کے آپ اپنے اپنے شہر کی سب سے بڑی کریانہ منڈی کا پتہ کر لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کریانہ منڈی میں دس بجے پہنچ جائیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ کم سے کم ایک ہزار گھروں تک وہ پرچہ پہنچا ہے تو کم سے کم دس آڈر تو آپ کو ملیں گے ایک اور بات کریانہ منڈی پہ آپ کھڑے ہوں ہول سیل میں وہاں کسی بڑی شوپ کو آپ کنونس کر لیں کہ ایسا ایسا میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے آپ مجھے ہول سیل میں مال دو میں آپ کے ہاں سے ہی ہمیشہ مال خرید دوں گا اور وہ بھی کنونس ہو جائے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ کے پاس روزانہ آڈر آنے والے ہیں اب اگلا کیا کرنا ہے ابھی آپ نے تین سو روپے خرچہ کیا ہے آپ کو پورا گناتی ہوں اب آٹھ سو روپے کی سیل کرنے والی مشین آتی ہے جو ریپر کو سیل کرتی ہے اور پولی تھین آتی ہے جو پیکنگ پولی تھین آتی ہے جس میں ایک کلو آدھا کلو دو کلو پانچ کلو کی لے لیجئے اور دو کلو میں ہی سب کچھ لے لیجئے تو ابھی آپ نے کتنا خرچہ کیا تھا آٹھ سو اور تین سو یہ بنے گیارہ سو اب جو پیسے بچے تین سو روپے آپ اس میں دو کلو پولی تھین لے لیں تو آپ کے ہو گئے چودہ سو روپے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ مال لیجئے کہ آپ کے پاس دس آڈر آئیں اور ایک چیز یاد رکھنا کہ سب سے اچھی کوالٹی کا مال پیک کرنا ہے کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور اگر آپ کو ایک دو روپے مہنگا بھی ملے تو اب وہ بھی لے لیں اور دھیان رکھئے جو میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتا رہی ہوں اس میں سے کہیں سے بھی خرابی ہوئی تو آپ کا بزنس بلکل بھی نہیں چلنا اس کے بعد کیا کرنا ہے جتنے بھی پولی تھن ہیں اس کو پیک کرنا ہے اور آپ کو ہر ایک پولی تھن کے اوپر سٹیکر بنا کر لگانا ہے اپنی کمپنی کا نام یا ورس اپ نمبر لیکن ابھی نہیں ابھی سٹارٹنگ ہے بس اتنا ہی بہت ہے آپ نے ہر چیز جیسے مال لیجئے آرڈر دیا شکر کا اس نے آرڈر دیا چنے کا اور اس نے آرڈر دیا کسی بھی چیز کا ایکس وائے زیڈ چاول کا وہ سارے کا سارا اچھے سے پیک کر کے سیل کر دیں پلس وزن ہمیشہ یاد رکھیں اگر اس نے ایک کلو کہا ہے ایک کلو دس گرام ہو جائے ایک کلو بیس گرام ہو جائے لیکن نو سو ننانوے گرام نہ ہو مطلب کم نہیں ہونا چاہیے کہ کوالٹی بلکل ایک نمبر ہونی چاہیے مطلب ایک بار آپ کا سمان اس کے ہاں پہنچے تو وہ آپ کو دوبارہ کول ضرور کرے گا کیونکہ وہاں جا کے آپ نہیں بولو گے وہاں جا کے آپ کا سمان بولے گا کہ بائی صاحب بہت اچھے آدمی ہے انہی سے لینا ہے کیونکہ وہ سمان گیا اب آپ نہیں ہیں اس کے سامنے وہ پروڈیکٹ ہے وہ جو پروڈیکٹ ہے اس کے سامنے چلیے سمجھ لیں زیرہ ہے زیرے میں بہت سارا کچرہ ہوتا ہے اگر آپ کے زیرے میں کچرہ نہیں ہوگا تو اسے یاد آئے گا کہ یہ والی چیز اچھی ہے تو وہ خود آپ کو فون کرے گا ورسپ کرے گا اب کیا ہوگا کہ آپ کو دس آرڈر ملیں گے ابھی باغنا نہیں ہے وہ دس آرڈر لے کر آپ کو پانچ بجے سے سات بجے تک ویٹ کرنا ہے جب تک جتنے بھی آرڈر کرتے ہیں ان پانچ بجے تک آپ کو پیک کرنا ہے اور ہر ایک کی بوری بنا لینی ہے جیسے مان لیجئے کسی فلیر سے آپ کو آرڈر ملے پانچ چھ سات پیکٹ کے کوئی بھی چاول دال اور بہت ساری چیزیں آپ اس کو بوری میں ڈالیں بوری کو اوپر سے سیل کر دیں اس کے بعد اس بوری کے اوپر بلیک کلر کے مالکر سے لکھ دیں اس کا اڈریس کیا کیا سمان ہے اس میں اور کتنے روپے کا ٹوٹل ہوا ایسے ہی آپ نے مان لیا دن بر میں پانچ بجے تک دس آرڈر آگے دس فلیٹوں کے نمبر ہو گئے دس کے سمان کا ڈٹیل کتنے روپے کا ہے ابھی آپ فرس ٹائم اس کریانہ والوں سے لے رہے ہیں تو ضرور اس کو پیسے دینے ہوں گے اور یہ بھی کلیر ہے کہ آپ کو جیسے ہی آپ ڈلیور کرو گے آپ کو پیسے مل جائیں گے اور صبح آپ اس کو پیسے دے دو تو یہ ہم نہیں مانیں گے کہ اس میں پیسے لگے اور ایک چیز آپ ہولسل مارکٹ میں دنیا کا کوئی بھی آرڈر آئے گا آپ فل کر دو گے کیونکہ آپ نے کوئی سٹوک نہیں رکھا ہے سٹوک بالکل نہیں رکھنا ہے صرف وہاں بیٹھنا ہے اور وہاں سے ہی کام کرنا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اس بوری کو لے جا کے اس کو بقاعدہ دے دو ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس بوری کے اوپر بلیک کلر کے مالکر کے ساتھ آپ ورسپ نمبر ضرور لکھ دو اس سے پیسے لے لو جو پیسے ہیں اگر وہ چیک کرنا چاہے تو وہ چیک کر سکتا ہے بوری کھول کے ورنہ وہ چیک نہیں کرے گا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے مال صحیح دیا آپ نے اس کو ریر صحیح دیا ہے تو صحیح سے ڈلیور کیا ہے تو اگلا آڈر آپ کو ملنا ہی ہے اسی طرح پھر اگلا دن آئے گا اور پھر اگلا دن آئے گا ہر تین دن میں ایک چیز یاد رکھیے ہر تین دن بعد آپ کو پرچے پھر سے بانٹنے ہیں بھولنا نہیں ہے ہر تین دن بعد پرچے ہر گھر کو بانٹنے ہیں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی شروع میں لیکن میں آپ سے وعدہ کر دی ہوں آپ کو بہت اچھا بزنس ملے گا اب آپ کے کیسے چوبیس ہزار ہوئے تو یہ بھی تو بتائیں ابھی میں نے آپ کو بتایا چودہ سو روپے خرچہ ہوا اب آپ نے جب دس پیکٹ دیئے آپ کے ہر پیکٹ میں کسی نے زیادہ تو کسی نے کم ہو سکتا ہے تو سو روپے بچت آپ کی ہوگی اگر ایک ہزار کا مال ہے تو میں نے مال لیا کہ دس پرسنٹ کی بچت ہوگی اگر آپ یہ مانداری سے کرو گے کیونکہ ہول سیل کی جگہ پہ بیٹھو گے تو ہول سیل میں آپ کو مال ملے گا تو آپ کو سو روپے بچت ہوگی ایک ہزار کا میں بول رہی ہوں ایک ہزار جب آپ نے لوگوں کو پرچے دیئے تو تب آپ کو دس آڈر ملے اس سے کم تو آپ کو مل ہی نہیں سکتے اس کے بعد وہ سو گنا دس یعنی ایک ہزار آپ کو ایک دن میں پروفٹ ہوا یعنی مہینے کے تیس ہزار اگر تیس ہزار نہیں مانتے پچیس ہزار مان لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو جو پیکٹس ہیں اگر آپ کے پاس موٹر سینکل نہیں ہے تو آپ سینکل کو لے لیں اگر سینکل بھی نہیں ہے تو آپ ایک رکشہ لے لیں اس سے آپ اپارٹمنٹ میں جا کے وہاں اپارٹمنٹ میں ہی آپ کا سارا ڈسٹیبیوٹ ہوگا اب آپ کو ایک موقع ملے گا اب دیکھئے ابھی تک آپ کا پرچہ گیا تھا آپ نہیں پہنچے تھے اب آپ کو ایک موقع ملے گا آپ اس کسٹمر کے پاس جائیں گے اس کو اپنی بات بتائیے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا مال دیتے ہیں چک کیجئے گا اب آپ جب اپارٹمنٹ جائیں گے اب آپ کو اندر جانے کا موقع ملے گا کیونکہ آپ کے پاس اس کا مال ہے وہ آپ کو بلائے گا اب آپ وہاں جائیں اسے اپنی بات بتائیں اسے اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں تو دوستو اب آپ انہیں پرچہ دے دیں اب آپ اندر جا چکے ہیں تو آپ فلیٹ میں اپنے اردگیردوی دو چار پرچے دے دیں کیونکہ جب آپ ایک بار ایسا کریں گے تو دیکھئے جب آپ کے چودہ سو روپے لگے تھے محنت اگر آپ نے ایک مہینے دو مہینے کر لی تو اس کے بعد آپ پورے شہر میں پمپلیٹ بانٹ سکتے ہیں مطلب کچھ کر سکتے ہیں آگے بات تھوڑی سی محنت ہے اس میں بتائیں پیسے کہاں ہیں اس میں اگر کوئی فلوپ ہو تو مجھے بتائیں کہ آپ گلت بول رہی ہیں تو دوستو اس بزنس آئیڈیا سے آپ کو اچھا خاصا منافع ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ آپ کے آگے چیزیں کھول سکتی ہیں بس آپ کو لگن سے لگ جانا ہے اور وقت نہیں برباد کرنا اس میں پیسے نہیں لگنے بس تین سو روپے کے پمپلیٹ چھپوا کہ آپ لگ جائیں اور نہ کوئی سٹوک رکھنا ہے نہ کچھ رکھنا ہے بس سیدھے اپنی مین منڈی میں جا کے اس سے بات کر لو پیکنگ کرنی ہے یاد رکھنا ہے بوری کے اوپر سارا کچھ لکھنا ہے یہ یاد رکھنا ہے آگے چل کے جیسے ہی اپنے نام کا پمپلیٹ چھپوایا ہے ویسے ہی سٹیکر چھپوا لو اور ہر پیکنگ پر سٹیکر لگا دو اور اپنا ورسپ نمبر دے دو پھر سے میں ایک بار بول رہی ہوں کہ کوالٹی بہت اچھی لینی ہے کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں اور کوانٹیٹی ایک دھم صحیح ہونی چاہیے اگر ان سب چیزوں کو خیار رکھیں گے ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کو ایک اچھا وزنس مین بننے سے کوئی نہیں روک سکتا امید کرتی ہوں آپ کو آج کا وزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں